اسلام علیکم جیسا کہ دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں فرانس میں سرکاری سطح پر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی جس کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور پاکستانی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دے جائیں ان کی تمام پروڈکٹس کا بائی کارٹ کیا جائے آج سے تقریباً چودہ سو سال قبل ایک شاعر نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے اشعار پڑھے جب وہ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شاعر خاص حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حسان اٹھو ممبر پر بیٹھو اور ان اشعار کا جواب دو تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان گستاخانہ اشعار کا جواب اپنے اشعار کی شکل میں دیا تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام کی محبت تھی کیونکہ وہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نا شریف کہتے ہوئے ہماری امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ فرمایا سب سے اولہ وآلہ ہمارا نبی سب سے بالہ وآلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی بز میں آخر کا شمہ فروزہ ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمہ وہ لے کر آیا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی لا مکان تک اجالہ ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالہ ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے کمر کا وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی جس نے مردہ دلوں کو دی عمر عبد ہے وہ جان مسیحہ ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بیکسوں کا سہارا ہمارا نبی اور ایک اور جگہ پہ اللہ حضرت نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دعا نہیں اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بنائے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے آمین